اسلام علیکم ریبرز زائی کا فوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں زائی کا فوڈ میں آج ہم آپ کو اخوانی آمیلٹ بنانے سے کھائیں گے ریبرز گھر پر بننے والی یہ نہایت آسان اور مزیدار ڈیش ہے اسپیشلی جب کوئی گیسٹ آئیں چونکہ اب رمضان سٹارٹ ہونے والا اور اس کے بعد ہی تو جب بھی کوئی آپ کے گھر گیسٹ آئے تو اس کو ضرور ٹرائی کریں افغانی آمیلٹ بنانے کے لیے انگریڈینٹس آپ کے سکرین پر شو ہو رہے ہیں آپ انگریڈینٹس کو اور ان کے مقدار کو اچھے سے جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں ویورز آپ کے کمینڈ زائی کا فوڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک پین میں آپ تقریبا جو ہے وہ ون تھرڈ کپ آرل ڈالیں گے آپ ہاں کپی لے سکتے ہیں اس کے اندر چکور فارم میں کٹے وے ایک عدد آلو ایک میڈیم سائز کا کٹاوہ پیاز میں نے آلو کا لیسلی ڈالے ہیں تاکہ یہ تھوڑے سے فرائے ہو جائیں ان کو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اب ساتھ میں ہی دو عدد میڈیم سائز کے ٹماٹر ویورز لازٹ ٹائم بھی ہمارے ایک ویورز نے ہم سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے یہ جو ٹماٹر ہیں یہ کس پاوم ہیں تو میں نے ان کو بتایا ہے کہ میرے پاس جو ٹماٹر ہیں وہ فریز ہوئے ہوئے ہیں تو میں ان کو تھوڑا سا کوٹ لیتی ہوں تو اس طرح جو ہے یہ گرینڈ کرنے کی زہمت سے بھی بچ جاتے ہیں اور گھر پر ٹماٹر جو آپ کے ضائع ہوتے ہیں اس سے بھی آپ بچ جاتے ہیں مسالہ جات ڈالنے کے بعد آپ اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے ویورز میں نے مکسٹ ہرپ بھی ڈالے ہیں جو کہ آپ پیزا پیر یا برگس میں یوز کرتے ہیں یہ آپشنل ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ضرور ڈال لیں ڈالنے کے بعد آپ اس کو پانچ سے دس منٹ تک جو ہے وہ دم لگائیں گے تاکہ جو آپ کے آلو ہیں کچھ آپ نے فرائی کیے تو اس میں گل گیا اور کچھ آپ کے دم لگانے سے جو ہے وہ گل جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت پیارا جو ہے وہ نیچے میں نے ایک ڈو بنا لی ہے آلو پیاز ٹماٹر کے مسالے کی ہم میں اس کے اوپر آہستہ آہستہ جو ہے انڈے ڈالنا شروع کروں گی ویورز آپ نے اس کو بہت لائٹ فلیم پر جو دم والا فلیم ہوتا ہے اس کے اوپر پکانا ہے دم دینے کے لیے چونکہ آپ نیچے پلاو وغیرہ کی بھی ہمیشہ توا یا کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں جو اس کی سرفیس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ہیٹ نہ لگے تو ہم نے چونکہ اس کو دم دینا ہے بیس سے پچیس منٹ کے لیے تو ہری مرچیں ڈالنے کے بعد ہم ان کو بیس سے پچیس منٹ کا جو ہے وہ دم لگا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزیدار جو ہے وہ خوانی آملٹ تیار ہیں آپ اس کو گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں اپنے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیس طرح کی لگی ویورز آپ پلیٹ میں نکالنے سے پہلے اور کٹنگ کرنے سے پہلے اس آملٹ کی اس کے اوپر نمک اور کالی مرچوں کا جو ہے وہ سپری کر لیں تاکہ جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ اچھا ہے اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اپنے بچوں کو اور سب کو کھائیے اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ماری ریسیپی کیس طرح کی لگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ